بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے پچاس سال سے جو پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ پروپاگینڈا ہوتا رہا ہے وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہ بانوے ہزار پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں اگر ہم کو عسکری شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے ہم کو پروپاگینڈے کی جنگ میں شکست ہوئی دشمن کا پروپاگینڈا بہت زہریلا اور کاری تھا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پچاس برس گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی ریاست نے سرکاری طور پر اس پروپاگینڈے کو دفن نہیں کیا اس سال دو ہزار اکیس میں سانہ ہے مشرقی پاکستان کو پچاس سال ہو جائیں گے اور دو نسلیں گزر گئی ہیں میں خود بڑا ہوا ہوں اسی جھوٹ کو سنتے ہوئے کہ بانوے ہزار پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے آنے والی نسلوں کے لیے اب وقت ہے کہ ہم مکمل طور پر اس خرافات، اس جھوٹ، اس ڈس انفارمیشن، اس لائز، اس پروپاگینڈے کو دفن کر دیں پاکستان کے اندر جو سیکلر اور لبرل بغیرت طبقہ ہے جس کو اپنے آپ کو بڑے شوق سے یہ بغیرت برگیٹ کہتے ہیں یہ جانبوچ کر بھارت کے اس بیانیے کو پچھلے پچاس سال دوراتے رہے تاکہ پاک فوج کو زلیل کیا جا سکے جیسے یہ پروپاگینڈا آپ ہمیشہ سنتے آئیں کہ فوج بجٹ کسی فیصد کھا جاتی ہے یہ بھی پچھلے پچاس سال سے ہم سن رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فوج کے حصے میں پاکستان کے ناشنل بجٹ کا صرف چھے یا سات فیصد آتا ہے سات یا آٹھ فیصد کو اسی فیصد بنانے کا کمال جو ہے یہی وہ جھوٹ کا کمال تھا کہ جس نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی فوج کی تعداد کو تین چار گناہ بڑھا کر بیان کیا کہ جنہوں نے وہاں ہتھیار ڈالے تھے آئیے اب دلیل کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کی ایک کور تھی ایک کور کی سربراہی ایک لیفٹیننٹ جنرل کرتا ہے اور ایک کور میں تین ڈیویجن ہوتے ہیں اور ایک ڈیویجن میں بارہ ہزار کی فوج ہوتی لہٰذا کسی بھی وقت مشرقی پاکستان میں جو ہماری ایسٹن کمانڈ تھی اس میں چھتیس ہزار فوجیوں سے زیادہ ہماری تعداد نہیں رہی مشرقی پاکستان میں ہمیشہ سہی جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی کمانڈ تھی ایک ہی کور رکھی جاتی تھی وہاں پر اور ایک لیفٹیننٹ جنرل اس کو لیٹ کرتا تھا سیونٹی ون کی جنگ جب شروع ہوئی تو اس سے پہلے یہی صورتحال تھی کہ ہمارے پاس وہاں تقریباً چھتیس ہزار کے قریب فوجی تھی اور چونکہ ڈھاکہ کا صرف ایک ائر بیس تھا اور نیوی کی بہت چھوٹی سی گن بورٹس ہی تھی خالی تو نیوی اور ائر فورس کے افراد کو بھی ملا لیں تو وہ ہزار بارہ سوز سے زیادہ نہیں بنتے تھے لہٰذا مکمل تعداد پاکستان کے مسلح افواج کی مشرقی پاکستان میں چھتیس سینتیس ہزار سے زیادہ نہیں تھی جب پندرہ مارچ کو شیخ مجیب الرحمن نے ریاست سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس وقت پاکستان مشرقی پاکستان میں جتنی بنگالی ریجمنٹس تھی یعنی پاکستان آرمی کی بنگالی یونٹس تھی ایس پاکستان رائفلز تھی اور بہت ساری یونٹس اس طرح کی تھی ان کی تعداد تقریباً چوبیس ہزار کے قریب تھی یعنی چھتیس ہزار ٹوٹل پاکستانی فوج اس میں سے چوبیس ہزار بنگالی تھے اور بنگالی یونٹس نے بغاوت کر دی اور پاکستان آرمی سے الگ ہو گئے اور جا کے بھارتی فوج سے مل گئے اور مقتبانی سے مل گئے اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے اپنے جتنا سازو سامان لے جا سکتے تھے ایمنیشن تھا وہ ساتھ لے گئے اور ان بنگالی یونٹس میں جتنے مشرقی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسر اور جوان تھے ان کو بڑی بدردی سے شہید کر دیا جائے خود بہت ہی تکلیف دے ہمارے ہیں ہماری تاریخ کا یہ کہ پاکستان آرمی کی یونٹس میں بغاوت ہوئی پاکستان آرمی کی یونٹس نے اپنے ہی افسروں اور جوانوں کو شہید کیا ان کی فیملیز کو زبا کیا اور جو دردناک واقعات ہیں اس کے تو آپ پندرہ مارچ کے بعد جب بغاوت ہوئی تو اس کے بعد ایکچولی پاکستان آرمی کی تعداد پورے مشرقی پاکستان میں نو سے بارہ ہزار کے قریب رہ گئی تھی خالی جو ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا اور وہ بھی پورے مشرقی پاکستان میں بکھرے ہوئے تھے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری بغاوت کا آغاز ہو چکا تھا پانچ لاکھ سے زائد بہاری پاکستانیوں اور پاکستان سے محبت کرنے والے پنجابیوں پشتونوں سندھیوں بلوچس یعنی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان تھے ان سب کو ان دس پندرہ دنوں میں زبا کر دیا گیا پاکستان آرمی کی یونٹس چونکہ پورے مشرقی پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی ان کے اندر بغاوت ہو چکی تھی کسی کو نہیں معلوم تھا دوست کون ہے دشمن کون ہے تو ان کو حکم تھا کہ یہ اپنے کنٹورمنٹس میں رہیں گیرزنز میں رہیں لہٰذا مشرقی پاکستان میں اس وقت اتنی انارکی تھی کہ کسی قسم کا کوئی لائن آرڈر قانون تھا ہی نہیں اور اس میں پھر لاکھوں پاکستانی زبا کیے گئے مکتبانی کے ہاتھوں قدب الدین عزیز کی مشہور کتاب ہے Blood and Tears اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک ایک بات انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے کہ کس طرح اس دس پندرہ دنوں میں پاکستان آرمی محصور ہو گئی تھی اپنے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے کہیں سو پچاس ڈیڑھ سو ایک کمپنی تھی دو کمپنیاں تھی ان کو محدود کر دیا گیا تھا اور انارکی تھی پورے مشرقی پاکستان میں اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے امرجنسی میں مغربی پاکستان سے بائیس ہزار کے قریب بائیس سے چوبیس ہزار کے قریب نہیں تقریباً دو ڈیویزن انفنٹری فوج بھیجی گئی کیونکہ بھارت نے پاہیوں کو جو صرف رائفلیں کیری کر سکتے تھے اپنے ساتھ ان کو سری لنکا کے ذریعے یہ پہلے یہ فلائٹ سری لنکا آتی ہو سری لنکا کے رستے ہو کہ پھر یہ مشرقی پاکستان ڈھاکا جاتے تھے تو چوبیس ہزار فوج تقریباً بھیجی گئی دوبارہ ان بنگالی یونٹس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو باغی تقریباً چوبیس ہزار ہی تقریباً بغاوت کر کے الگ ہو چکے تھے سو ایک مرتبہ جب یہ رینفورسمنٹس یہ کمک مغربی پاکستان سے پہنچی تو پھر ہماری تعداد دوبارہ بڑھ کر کوئی پینتیس چھتیس ہزار کے قریب ہو گئی پاکستان آرمی کے مسلح اور اس میں زیادہ تر جیسے کہا کہ انفنٹری کے تھے جو صرف اپنی رائفلیں لے کر آئے تھے اور بھاری سمان ان کا بعد میں آنا تھا جو نہیں پہنچا اور زیادہ تر بھاری سازو سمان اور توپیں اور سمان جو تھا جو ٹینک جو تھے جو چھوڑا بہت ہمارے پاس تھا وہ بنگالی یونٹس اپنے ساتھ لے گئی تھی اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا راشد منحاس والا واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ پورا ائرکرافٹ پی آئی پاکستان ائر فورس کا ایک جہاز لے کے انڈیا جا رہا تھا تو راشد منحاس نے اسے کریش کر دیا تو یہی ہو رہا تھا جب بنگالی بغاوت کر رہے تھی بنگالی یونٹس تو وہ اپنا اسلاح بھی ساتھ لے کے جا دی تو کسی صورت میں بھی یعنی مارچ کے آخر میں جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا کہ جب مقتی بہانی کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئیں جب مغربی پاکستان سے کمک آ گئی تب آرمی نے اپنے کنٹورنمنٹ سے نکل کر آپریشن شروع کیا اور اگلے آٹھ نو مہینے تک مقتی بہانی پر قابو پا لیا گیا تھا پورے مشرقی پاکستان میں اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے افسر اور جوان شہید بھی ہو چکے تھے یعنی اگر چھتیس ہزار میکسیمم تعداد تھی ہماری مارچ کے آخر میں مشرقی پاکستان کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے تو جنگ ختم ہوتے ہوتے جب بھارت نے حملہ کیا بائیس نومبر کو اور سولہ ڈیسمبر کو فال ہوا تو اس وقت تک پانچ سات ہزار اور شہید ہو چکے تھے ہمارے افسر اور جوان یعنی تعداد گھٹ کے تقریبا اکتیس باتیس ہزار کے قریب آ چکی تھی اکتیس باتیس ہزار فوجیوں نے وہ جو گھیرے میں آئے ہوئے تھے اپنے مرکز سے ایک ہزار میل دور اور جن کو ابینڈن کر دیے گیا تھا اور رسکیو کرنے کی کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی اور یہ سیاسی جماعتیں اس وقت فیصلہ کر چکی تھی کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے گا انہوں نے مجبوراً ہتھیار ڈالے ان کی تعداد بتیس ہزار کے قریب تھی ان کے ساتھ ان کی فیملیز اور سیویلینز اور بیٹ مین اور میڈیکل کور کے لوگ اور نرسیں اور ڈاکٹرز اور تھوڑا بہت پیراملیٹری سٹاف اور وہ لوگ پولیس کے لوگ اور وہ لوگ جو ریلویز میں یا سرکاری داروں میں کام کرتے تھے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے سب کو بھی ملانے تھے کہ تعداد چالیس پینتالیس ہزار سے زیادہ نہیں بنتی فوج بتیس ہزار کے قریب تھی باقی دس پندرہ ہزار سیویلینز تھے اور فیملیز تھی ٹوٹل چالیس یا پینتالیس ہزار مگر چونکہ اس وقت سرنڈر ہو چکا تھا اور کوئی ریکارڈ جتنا ریکارڈ پاکستان آرمی یا حکومت پاکستان کا تھا وہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا تھا اور مغربی پاکستان میں کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کسی کو دلچسپی نہیں تھی بھٹو کی حکومت آ چکی تھی اور وہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے پروسس مطار اس کا مقصد تا فوج کو زلیل کرنا لہٰذا ریاست پاکستان کی طرف سے کسی نے اس پروپیگنڈے کا جواب ہی نہیں دیا کہ چالیس پینتالیس ہزار فوجی اور سیویلینز ملا کر جن میں صرف بتیس ہزار کے قریب فوجی ہیں اس کی تعداد کو بڑھا کر بانوے اور ترانوے ہزار کیسے کر دیا گیا یعنی دگنا اور تگنی تعداد کیسے فوج کی بڑھا دی گئی بتیس ہزار فوج کو ترانوے ہزار فوج کر دیا گیا اور یہ جھوٹ پر نسل در نسل چلتا رہا جیسے کہا یعنی اس طرح اسی فیصد بجٹ کھانے والا جھوٹ ہے اسی طرح ترانوے ہزار ہتھیار ڈالنے والا بھی جھوٹ ہے اور نسل در نسل گزر گئی کہ اس جھوٹ کو کسی نے ڈیفنڈ نہیں کیا زیادہ افسوخص اور حیرانی مجھے آئی ایس پی آر پہ ہوتی کیونکہ اس کا ادارہ فوج کا بنا ہوا ہے اس کا کام ہے یہ فوج کی عزت کی حفاظت کرنا آئی ایس پی آر نے کیوں نہیں ڈیفنڈ کیا اس کو سیٹسٹکس فیکٹس این فگرز کے ساتھ کیوں نہیں ثابت کیا کہ ہمارے پاس صرف تین ڈیویجن فوج تھی جس میں سے دو ڈیویجن بغاوت کر کے الگ ہو گئی اور مزید دو ڈیویجن مغربی پاکستان سے آئے پھر تین ڈیویجن ہو گئے تھے وہ بھی انڈر سائز تھے اس کے بعد تو پھر یہ نائنٹی ٹو تھاؤن جنگی قیدی کہاں سے بن گئے اور چونکہ بھٹو کو سوٹ کرتا تھا فوج کو زلیل کیا جائے اس کا مقصد ہی تھا فوج کو زلیل کرنا تو لہٰذا اس نے بھی اس لیبرل اور سیکلل اور سوشلس پروپیگنڈے کو خوب پھیلایا کہ پاک فوج جو ہے وہ قوم میں رسوہ ہو زلیل ہو دشمن کے پروپیگنڈے دشمن کے نیریٹیف کو خود پاکستان کی ریاست اور حکومت پروموٹ کرتی رہی تاکہ پاک فوج کو زلیل کیا جا سکے اب آپ کو حقیقت بتا دی گئی ہے اب پوری چونکہ پچاس سال کے بعد سارے ڈاکمنٹس اور ریکارڈ اپ سامنے آ چکے ہیں اور اب خود دشمنوں نے یہ بات اپنے موز سے کھل کر کہی ہے کہ ہاں ہم جھوٹ بولتے رہے تھے کوئی پاکستان آرمی 92 تھا اس نے نہیں تھی یہ تیس چالیس ہزار پینتس ہزار کی فوج تھی مشک بمشکل اور ہزار مرکز سے دور ہزار میل دور گیرے میں جنرل مانک شو جو خود انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا اس نے اکنالج کیا ہے کہ پاکستان آرمی اس بجگری اور جانساری سے لڑی کہ بھارتی فوج کو حیران کر دیا اس نے مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا چونکہ بعض محاذ ایسے تھے جہاں پہ ایک اور پچاس کا فرق تھا ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں پچاس دشمن کے فوجی تھے جب یہ ریشو ہو فضائیہ کا نیوی کا ہماری دو گن بورٹس تھیں دشمن کے پاس ائر کرافٹ کیریئرز تھے ہمارے بتیس ہزار فوجی تھے دشمن کے پاس چار لاکھ پانچ لاکھ فوجی تھے مکتبانی کے لاکھ گریلا تھے جب یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں آپ اور پھر دشمنوں کی سیاسی مقصد یہ ہو کہ پاک فوج کو زلیل کیا جائے انہوں نے تیس لاکھ عورتوں کو ریپ کر دیا دس لاکھ آدمیوں کے پچاس لاکھ کو قتل کر دیا اور بانوے ہزار نے اتھیار ڈال دیئے یہ سارے وہ خرافات اور جھوٹ ہیں کہ جو مسلسل بھارتی ریاست بھی بولتی رہی پاکستان کا لبرل سیکل اور بغیرد طبقہ بولتا رہا اور افسوس کی بات کہ پاکستان آرمی نے دلائل کی بنیاد پر فیکٹس کی بنیاد پر اب نے آپ کو ڈیفنڈ نہیں کیا بارال اب ہم ڈیفنڈ کر رہے ہیں اب ہم یہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں آئندہ کبھی اس جھوٹ میں مت آئیے گا اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ فوج 80 فیصد بجٹ کھاتی ہے اس کا مو توڑ دیں اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ بانوے ہزار نے ہتھیار ڈالے تھے اس کا مو توڑ دیں اتنی زور سے تھپڑ مارے ہیں کہ دوبارہ جھوٹ نہ بول سکے وہ اب بہت ہو گیا یہ اناف اس ڈس انفرمیشن جھوٹ اور پروپاگینڈے کو دفن ہونا چاہیے اور اب انتقام کا وقت ہے اب بات کریں کہ ہم ڈھاکہ کا انتقام کیسے لیں گے اور ڈھاکہ کے انتقام میں ہم دیلی لیں گے کیسے ہوگا کب ہوگا اس کا آغاز دشمن خود کرے گا ایک دفعہ آئے تو صحیح شروع تو کریں بے شک ہم نقصان اٹھائیں شروع میں جو وسائل ہوں ہمارے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن بحیثیت ایک پاکستانی ہر پاکستانی پر واجب ہے کہ یہ قسم کھائے کہ جب تک ہم ڈھاکہ کا انتقام نہیں لیں گے جب تک ہم سنتالیس کا انتقام نہیں لیں گے جب تک ہم مکتبانی کے ہاتھوں ہم لاکھوں پاکستانیوں کے قربان ہونے اور زبا ہونے کا انتقام نہیں لیں گے اس وقت تک بھارت کے ساتھ ہم نہ کوئی امن کی بات کریں گے نہ سکون سے رہیں گے نہ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد پورا ہوگا اسی کو پورا کرنے کے لئے سعیدی رسول اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے غزوہ ہند کی آئندہ دشمن کے جھوٹ اور پروپاگنڈے میں مت آئیے گا پاکستان اور پاکستان آرمی کا دفاع کرنا آپ کا فرض ہے کیونکہ اگر یہ فوج بیچ نہ ہوئی پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو مکتبانی نے اور بھارتی فوج نے بنگال میں پاکستان سے پیار کرنے والوں کے ساتھ کیا تھا جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی ان کا جغرافیہ بھی بدلتا ہے اور ان کی عزتیں بھی تار تار کی جاتی ایسی ہماقت دوبارہ نہ کی جگہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کے ہم دھاکہ کا انتقام لے سکیں پاکستان زندہ باد موسیقی